بلکم آج کی اس ویڈیو میں ہم بار گراف دیکھنے جا رہے ہیں جی جی پلات ٹو میں بار گراف کیسے بنتا ہے جی جی پلات گرائمور آف گرافکس is one of the most powerful tool in art for data visualization بی بی سی نیو یارک ٹائمز بہت ساری ادھر لیڈنگ جرنلز اکڈیمک پیپرز تو یہ جی جی پلات ٹو کو یوز کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں جی جی پلات ٹو تو اس سے پچھلے والی میری چار ویڈیوز ہیں آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ جی اس سے آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے گا کہ جو آپ کے پاس جو ہے وہ یہ ایک پلی لیسٹ ہے آپ اس پلی لیسٹ میں جائیے اور یہاں پہ یہ لرن ٹو لرن آر 101 تو آپ کو ان ویڈیوز سے آئیڈیا ہو جائے گا اور چار ویڈیوز ہم اس پہ کر چکے یہ آج ہماری اس کی ففت ویڈیو ہے اس سے پہلے میں جی جی پلات ٹو کا یہ کمپریہنسیو انٹروڈکشن یہاں پہ دیکھ چکا تو اب آپ جی جی پلات ٹو بار گراف کیسے بنتا ہے تو وہ ہم دیکھنے جا رہے ہیں تو لیٹس سی کہ جی جی پلات ٹو میں بار گراف کیسے بن رہے ہیں تو وہ جی جی پلات ٹو میں بار گراف کے لیے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں ہم ایک ڈیٹا جو ہے وہ موٹر کارز کا لینے جا رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے ڈی پلائر چاہیے اور جی جی پلات ٹو چاہیے تو دونوں لائبریریز ریکال کر لیں یا تائیڈی ورس میں دونوں بلٹ ان ہیں تو یہ میری پچھلی ویڈیوز میں ایکسپلینڈ ہے تو لائبریری تائیڈی ورسہ نے یوز کر لیا اب مامنی کیا کرنا ہے اس میں ایک بلٹ ان ڈیٹا ہے ایمٹی کارز موٹر کارز کا ڈیٹا تو اگر آپ کے پاس سنگل ویریبل ہو اور وہ کیٹیگوریکل ہو تو آپ کو بار چارڈ بنانا ہے اگر سنگل ویریبل کو ویجولائز کرنا ہو اور وہ کانٹینوس ہو تو آپ کو ہسٹوگرین بنانی ہے تو اب ہمارے پاس ہم دیکھتے ہیں کہ موٹر کارز کا ڈیٹا جو ہے یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ڈیٹا آپ کے پاس یہاں پہ سلینڈر سلینڈر ایک فیکٹر ویریبل کے طور پہ آ رہا ہے جس کا مطلب ہے میں اس کا بار گراف بنانے جا رہا ہوں اگر مائلج پر گیلن والا ڈیٹا دیکھتے تو یہاں پہ ڈیٹا جو ہے وہ سلینڈر جو ہے وہ ایک انٹیجر ویریبل کے طور پہ آ رہا ہے تو پہلے آپ اس کو فیکٹر ویریبل میں کنورٹ کرتے ہیں تو جیسے ہم نے جی جی پلوٹ میں پہلے بھی بات کی تھی کہ سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کہ آپ کو ڈیٹا دینا ہے تو جی جی پلوٹ کے اندر ہم نے ڈیٹا دیا تو یہ کچھ بھی گری ایریا صرف یہاں پہ شو ہو رہا ہے then ہم نے ایس تھیکٹک سیکنڈ چیز کیا ہے ہم نے سیکنڈ لیئر ایڈ کر دی اور وہ ایس تھیکٹک تو یہاں سنگل ویریبل کی بات ہو رہی ہے تو یہ ہم نے ایس تھیکٹک بات کر دی ابھی بھی یہاں پہ گری ایریا میں کچھ بھی نہیں ہوا سوائے فور سیکس ایٹ لکھا گیا کیونکہ اس کو نہیں پتا کیا بار چارٹ بنانا چاہتے ہیں لائن چارٹ بنانا چاہتے ہیں سکیٹر پلوٹ بنانا چاہتے ہیں ہم نے پلس کے بعد اگلی لائن میں ایک اور لیئر ایڈ کر دی یہ ایک بلٹین ہے جیسے ایکسل میں بلٹین ہے اب اس بار گراف کو ایک نائس ٹائٹل نائس تھیم کیسے زبردست طریقے سے ہم ریپریزنٹ کر سکتے ہیں تو یہ ٹولز ہم یہاں پہ دیکھنے جا رہے ہیں تو اگر اب آپ اس کو کلر کریں گے تو کلر سے کیا ہوگا یہ جو شیڈ ہے باہر والا ایریا یہ آپ کے پاس کلر ہو جائے گا تو دیکھیں پہلی چیز کیا ہوگی جی جی پلوٹ کے اندر آپ نے ڈیٹا دے دیا پھر آپ نے ایک لیئر ایڈ کر دی پلس جیسے وہاں پائپ آپریٹر تھا تو ہم کیا کر رہے ہیں جی جی پلوٹ دین کیا ہے ایسٹھیٹک دین پلس کے بعد آپ اگلے والی چیز کیا کر رہے ہیں جیام بار اور اس میں کیا کر رہے ہیں کلر تو کلر ہمارا کیا ہے بلو تو یہ دیکھیں بلو لائنز اس کے ارونڈ آگئی تو کلر سے کیا ہوگا اس کے جو بارڈر ہے وہ بلو ہوگے اگر میں اس کو کلر کی بجائے فیل کر دیتا تو کیا ہوتا کہ بار گراف جو ہے وہ فیل ہو جاتا یہ دیکھیں یہ بلو والا بن گیا ٹھیک ہے تو اسی طرح سے اگر آپ اس کو فردر دیکھنا چاہیں تو آپ نے یہاں پہ ایک فیل کر دیا اور یہ کلر سکیم ہے آر جی بی تو یہ آپ ضرور دیکھئے گا اس پہ ہم اس وقت زیادہ بات نہیں کرتے جب اگلی ویڈیوز آئیں گی جب ایڈوانس لیول پہ تو یہاں پہ دیکھیں کلر جو ہے وہ یہاں پہ بار کا کلر بھی چینج ہو گیا اور یہ جو کلر بلو کیا ہوا تھا یہ بارڈر کلر ہو گیا اب یہاں پہ دیکھیں تو ہم یہاں پہ اگر فیل بلو والی چیز یہ تو میں اوپر آپ کو شوک کر چکا تو یہاں جب آپ نے فیل کیا تو یہ آپ کے پاس اچھے ایک اور چیز دیکھئے کبھی آپ کو ڈیٹا آپ کے پاس اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ کا وہ جیسے ابھی لاسٹ والا جو سندھ پروبنس کا ڈیٹا ہوگا سینسس کا اس میں میں شو کروں گا کہ یہاں پہ تو یہ ہوا کہ کاؤنٹنگ ہے بتیس کار ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ ہم نے گلیمس میں ہمیں پتا چلا تھا کہ یہاں پہ تھرڈی ٹو کارز ہیں کوئی فور سلینڈر ہے تو یہاں کاؤنٹنگ وہ خود سے کر کے دے رہا ہے بعض اوقات یہ ہے کہ فر ایکزیمپل ہمیں یہ پتا ہو کہ فور سلینڈر کارز جو ہے وہ بارہ ہیں سسک سلینڈر کارز جو ہے وہ آٹھ ہیں آٹھ سلینڈر کارز جو ہے وہ let's say جو ہے کوئی سولہ کے قریب ہیں تو ایسے کیس میں چونکہ ڈیٹا ہر کٹیگری کا نمبر اس سے آگے لکھا ہوتا ہے تو پھر آگے آپ کو یہاں پہ جب آپ جام بار لکھتے ہیں تو یہاں پہ stat equal to identity لکھنا ہوتا ہے تو یہاں پہ جب کچھ بھی نہیں ہو کاؤنٹنگ وہ خود سے کر کے دے رہا ہے کہ بتیس میں سے کتنی سلینڈر کی ہیں کتنی سلینڈر کی ہیں تو ہم یہاں پہ کچھ نہیں کر رہے ہیں تھوڑی دیر انتظار کیجئے میں اس بات کو فردر کلیر کرتا ہوں اب آپ اس پہ دیکھیں جتنا جیچے آپ کرتے رہیں تو یہ دیکھئے then aesthetic then jam bar تو اب آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ وہ ایک nice colors آپ کے پاس show ہو جائیں گے steel blue is a very good one آپ اسی طرح سے یہاں پہ آپ کیا کر رہے ہیں ایک ہی جگہ پہ آپ نے motor car دے دیا آپ چاہتے تو پلس کر کے aesthetic دے دیتے آپ نے slender دے دیا fill کر دیا slender then آپ نے کیا کیا jam bar اگر صرف یہاں تک رہے ہیں تو what happens یہ graph آ گیا اب اس نے r کا gg plot 2 کا basic theme اٹھا دیا اب ہم اس graph کو فردر دیکھنا چاہتے ہیں ہم اس میں hue colors add کرنا چاہتے ہیں اور اس کی جو ہے وہ legends کو نہیں دینا چاہتے ہیں legends یہاں پہ نہیں ہیں اور یہ graph آ گیا اسی طرح سے آپ r color brew use کرنا چاہتے ہیں تو سارا کچھ یہاں تک وہی رہا لیکن یہ والی line میں ہم نے scale fill hue کی وجہ brew کر دیا اور یہاں پہ چار sets ہیں یہ set one کیا تو یہ آپ کے پاس آ گیا legend position none کا مطلب ہے legends نہیں دیں set two کریں گے تو کیا آ جائے گا یہاں پہ set three کریں گے تو نیا colors آ جائیں گے تو in this way you can play with these colors اچھا gray scale آپ نے use کرنا ہے تو ہم نے یہاں پہ وہی پہلے والی تین lines وہی والی ہیں scale color اور اس کو جو ہے وہ آپ نے کیا کیا کہ جی آپ نے gray کا scale جو ہے وہ change کرتے جائے گے سب سے پہلا dark blue then dark gray then gray then light gray اس طرح سے آپ چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں اسی طرح سے آپ manually for example میں ایک color کو pre attentive کرنا چاہتا ہوں pre attentive color کیا ہوتا ہے جس پہ جو ہی لوگ graph کو دیکھیں تو اس پہ نظر جائے تو let's say میں کسی graph کو یا میں کسی چیز کو red کرنا چاہتا ہوں green اور red اکٹھے نہیں دینے کیونکہ جو color blind لوگ ہوتے ہیں ان کے لئے مسئلہ ہوتا ہے تو یہ دیکھیں یہاں تک وہ ہاری چیز چل رہی ہے plus یہ scale fill manual پہلے scale fill gray scale fill وہ چل رہا تھا pure اور وہ تو at the moment ہم نے یہ colors دیے اور یہ دیکھیں آپ کے پاس پہلے دو green ہو گیا اور وہ blue ہو گیا اگر blue کی جگہ پہ اتنا nice easy ہے اب یہ دیکھیں اس سے آسان کیا چیز ہو سکتی ہے اگر red کیا تو وہ red ہو گیا that's how you play with these colors اب میں آپ کے ساتھ وہ بلی بات کرنے جا رہا ہوں کہ مجھے jam bar کے اندر identity کیوں دینی ہے تو اب یہ دیکھیں میرے پاس a b c d e 5 categories ہیں اور ان کی values ہیں 3 12 5 8 45 اب اگر میں یہاں پہ stat equal to identity نہیں دوں دیکھیں gg plot اور اس کا نام ہم نے دیا ہے data اس کا نام ہم نے دے دیا data تو یہ data آ گیا aesthetic ہم نے کہا جی name ہو why کیا ہے values ہو تو اب آپ کو اس کو خود سے نہیں پتا یہ کون سے slender کیا چیز ہے تو اب یہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں stat equal to identity اور یہاں تک پہلے کر لیتے ہیں تو آپ دیکھیں تو یہ اب کیا ہے چونکہ what's wrong کیونکہ ہم نے data اس کو اوپر read نہیں کروایا تو اس کو سمجھ نہیں آئی یہ کیا data آپ دیکھیں یہ data یہاں پہ آ گیا اب اگر یہ stat identity نہ کرتا جیسے ہم پیچھے نہیں کر رہے تھے تو یہاں تو ایک ایک value ہے ہر ایک کی تو کیا ہوتا کہ وہ ایک ایک value count کرتا اور وہ سب کو equal وہ جو ہے وہ error دے دے گا تو اب میں اس کو stat equal to identity اب آپ دیکھیں تو یہ آیا لیکن ہم چاہتے ہیں جب لمبا نام ہوتا ہے اس case میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے a b c d لیکن اگر بہت لمبے لمبے نام ہو تو ایسی case میں bar chart کی بجائے ہم column chart کی بجائے bar chart بنا لیتے ہیں وہ bar chart جب بناتے ہیں تو what happens کہ ہم اس میں then then کیا کرو coordinate flip لکھ دیا تو یہ کیا ہوگا جاتا ہوں یہ bar graph order بھی ہو جائے تو bar graph کو order کر سکتے ہیں اب یہاں پہ اس چیز کے لیے میں کیا کرتا ہوں کہ میں نے data frame بنایا پہلے کراچی کا حیدر آباد لار کا نام میرپرخاس شہید بینظیر آباد سکھر تو اس کی جو population recent census میں 2023 میں report ہو رہی ہے اگرچہ اس میں بہت سارے issues ہیں جس پہ ہم اس وقت نہیں جاتے تو وہ ہم نے census data جو ہے وہ generate کر لیا اس کا نام بھی data رکھا ہے جو کہ صحیح بات نہیں ہے اب آپ دیکھیں data میں نے اس کو assign کر دیا data آس آری data then یہ دیکھیں یہاں پہ pipe operator ہے تو وہ mutate select filter تو یہاں میں کیا کر رہا ہوں population millions count کر رہا ہوں تو اس لیے میں نے اس کو 10 لاکھ سے divide کر دیا تو یہ میرے پاس data اگر آپ دیکھیں تو یہ میرے پاس data آ گیا اور یہ millions میں آ گیا یہاں پہ population in millions آپ اس کو ویسے title زیادہ سے ہی کریں population in millions کر دیں اب میں کیا کر رہا ہوں جام بار تو categorical variables کے لیے تاکہ مجھے اس کو بعد میں جو ہے وہ دیکھنا ہے تو categorical data کو deal کرنے کے لیے library for cats ہوتی ہے تو اب دیکھیں سب سے پہلی gg plot data then name population تو یہاں پہ چونکہ ہر ایک اگر آپ یہ نہیں دیں گے stat equal to identity تو ہر ایک سب کا equal bar height آ جائے گی اچھا bar کی width آپ خود سے adjust کرنا چاہتے ہو تو اس کو one کر دو اگر ویسے short دو تو وہ automatically read کر لے گا theme minimal یعنی کہ میں اس کو دو minute کے لیے یہاں پہ stop کر کے تو یہ دیکھئے یہ یہاں پیچھے لائن میں لے جائیں گے تو یہ نیچے جو commands ہیں اب یہ run نہیں ہوں گے یہاں تک کام چلے گا آپ دیکھیں theme minimal کروں گا تو یہ graph آپ کے پاس دوبارہ سے دیکھیں تو یہ آپ کے پاس background جو ہے پیچھے رہ گئی اب اس میں کیا کر رہے ہیں ہم جام text کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ data جو ہے جو اس کی چیزیں ہیں یہ label بھی ہو جائیں تو اب یہاں پہ دیکھیں label ہم نے کس کو کرنا ہے population کو we just یعنی vertical adjustment کہاں پہ لے رہے ہیں minus point five پہ تو یہ چیز آگئی اب ہم چاہتے ہیں کہ order بھی ہو جائے تو اس کو order کے لئے کیا کر اچھا اس کو آپ fill کر رہے ہیں blue اور theme minimal اور یہ دیکھیں یہ آگیا اب اگر ہم چاہیں کہ یہ آپ کے پاس اس کو میں تھوڑا سا control shift one کر کے پورا تاکہ آپ کو یہ دیکھیں یہ اس نے plus کیا کیا jam bar stat equal to identity بہت دور چلا گیا یہ identity کومہ کے بعد fill blue width point 8 plus theme minimal plus یہ اب ہم labels بھی دے رہے ہیں جی label کیا دی دیا population یہ تک تو وہ بات تھی جو ہم اوپر کر رہے تھے یہ بات ساری کہ ساری وہی ہے جو ہم یہاں پہ کر رہے تھے یہاں پہ تھوڑا سا آرڈر بہت زیادہ چینج ہو گیا تو میں آپ کے سامنے دوبارہ سے اوپر چیز کو paste کر رہا ہوں تاکہ آپ ریڈی بیلیٹی آسان رہے پلس اب ہم نے کیا کیا کہ x element blank کر دو y element blank کر دو تو ہم ہمارے پاس graph کے آ جائے گا یہ دیکھیں اب یہ آپ کے پاس یہ میرپر خاص ہیدر آباد اور یہ سارا آگیا ہم چاہتے ہیں یہ arrange ہو کے آجائے تو arrange ہو کے کیسے آجائے گا وہ ہم دیکھ لیتے ہیں تو آپ دیکھئے تو اسی چیز کو arrange کیسے کریں گے یہ آپ کے پاس اوپر چیز یہاں تک وہی چلی theme minimal اور یہاں پہ ہم کیا کہہ رہے ہیں jam text label white just یہ code میں آپ ویڈیو کے نیچے provide کروں گا so you can use it تو آپ دیکھیں تو coordinate ہم نے flip کر ریا اب یہ دیکھیں میں نے کیا کیا اس کو یہاں پہ چیز کو دیکھے گا جو ہم نے کی ہے یہاں پہ میں reorder use کیا تو آپ نے reorder کیا تو اب آپ کے پاس یہ ایک nice way ابھی بھی میں نے اس کو labels نہیں دی ابھی بھی میں نے اس کو theme نہیں دیا تو اگر آپ تفتے اور new york times یا financial times یا bbc theme دینا چاہتے ہو تو the economist theme دینا چاہتے ہو تو اس کے لئے library use ہو گی اب میں کیا کیا ہے میں دوبارہ سے اس کو بڑھا کر دکھاتا ہوں تو یہ تو یہ تک ساری چیزیں ویسی چلی گئیں یہ پہ آپ نے plus plus labs دے دیا send population in millions 20 23 census data source میرا کیا ہے wikipedia data source کیا ہے wikipedia تو اب میں theme clean تو یہ دیکھئے ایک nice graph سارا کچھ آپ کے پاس مل گیا اس کی practice کیجئے سارے سارا code data ہر چیز آپ کو video میں link میں share کی جائے گی thank you for watching take care